ناظرین میں اس وقت مدائد سادے میں ہوں اور یہ اس قواب الحجر بھی کہتے ہیں یہ بڑی تاریخی جگہ آیا آپ کو میں دکھاتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ یہ چاچا ہمارے ساتھ ہے ٹرافک بجائم ہے اور الحمدللہ آج صبح کا وقت ہے ابھی نکلیں ہم دو حلولہ کے لئے دیکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا اور پہلے ایک دفعہ میں گیا تھا تیس سال پہلے لیکن اس وقت اس کی تعمیر ہو رہی تھی اور بس بھار جا کے واپس آ گئے تھے لیکن اس دفعہ جو ہے وہ اپنا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو خیر و حافظ سے پہنچ جائیں گے علولہ کی تاریخ ہسٹری اس کو مدائن سالے بھی کہا جاتا ہے تو انشاءاللہ میں آگے آپ حضرات کو وقتاً فوقتاً بتاؤں گا تو ابھی ٹرکی میں چار پانچ گھنٹے کی سفر ہے چاچا کتنی دیر کا سفر ہوگا آپ جاتے جاتے ہیں تین ساڑھے تین گھنٹے میں چاچا کہہ رہے پہنچا دے گا انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اللہ خیر کرے گا پہلے مدینہ منورہ سے ہم نکلیں ایک چیز بڑی میں نے نوٹ کی ہے کہ ہم مسلمانوں کا جو زبال ہے جو مسلمان ہم انہتات کا شکار ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم لوگوں کے اندر ڈسپلین نہیں آیا اب مدینہ منورہ ہے اور مدینہ منورہ خون بجا رہے ہیں ہون پہ ہون بجا رہے ہیں ٹرافک جیم ہو رہا ہے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور کس طریقے سے لائن سسٹم ہے بس لائنے ہیں سائیکل لائن ہے پیڈسٹنس کا ہے پیدل چلنے کا ہے پورا ایک نظام دنیا میں موجود ہے لیکن ابھی آپ کو آواد آ رہی ہے فضول میں یہ ایک صاحب ہے لیکن جانے مستقل جو ہے یہ ہون بجا رہا ہے اچھا مجھے کوئی ایڈونٹ ٹیک اینی سٹریس مجھے کوئی سٹریس نہیں ہے لیکن یہ مدینہ الرسول ہے مدینہ النبی ہے لیکن بس ٹھیک ہے جی تو یہ بیسک چیزیں جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو مدینہ منورہ کی جو فضیلت ہے اس کا جو مقام ہے اس کا جو عدب ہے اس کا احترام ہے یہ بڑی ایک اہم چیز ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ حضرات کے ساتھ آگے جا کے انشاءاللہ گفتوب کریں گے تو بس صبح اٹھیں تیار ہوئے چار بجے اٹھیں نہائے دوئے تاجد پڑی جماعت سے نماز پڑی احمداللہ ناشتہ کیا اور پھر نکلیں ابھی اللہ نے چاہا تو خیر آفید سے پانچیں گے آگے انشاءاللہ ویڈیو آپ نے آخر تک دیکھنی ہے ٹھیک ہے جی السلام علیکم یہ جو ہے جو ریلوے سٹیشن ہے جو حجاز ٹرین چلتی تھی استمبول سے ہوتی بھی مدینہ منورہ آتی تھی جارڈن میں نے آپ ویڈیو بنائی ہے اس ویڈیو میں آپ حضرات کو دکھایا نا جارڈن والا یہ ہے ترکی سٹیشن یہ دیکھیں دو سو چونسٹھ کلومیٹر دو سو چار نہیں دو سکسٹی فور دو سو چونسٹھ بس آپ نکل چکے انحمدللہ پہنچنے والے ہیں تھوڑی دیر میں تک میں چوبیس کلومیٹر رہ گیا ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہت ہو بس مستقل چاچا جو ہے گاڑی چلا رہا ہے ہم نے تھوڑا سا جو ہے وہ کیبلہ بھی کر لیا بلد بائی نے بھی کر لیا چاچا مستقل جو ہے ماشاءاللہ گاڑی چلا رہا ہے چاہتے ہیں کیسے رہا ہے سفر صحیح ہے یہ شجوہ والا روڈ ہے اور جس کو وادی رشاد بھی کہتے ہیں یہ وادی نظر آ رہی ہے یہ وادی رشاد ہے ملیلی سے ہم نکلیں آگے یہ علولہ ٹاؤن ہے پورا شہر ہے یہاں پہ لوگ رہتے ہیں نظرین یہ علولہ سٹی ہے اور یہاں دیکھیں لوگ رہتے ہیں یہاں پہ لوگ رہتے ہیں مزیدیں ہیں اور علولہ کا مطلب ہوتا ہے ہائیس پلیس یعنی بلند جگہ اور پہاڑوں کے درمیان میں یہ جگہ وادی ہے پوری شاہر عبداللہ بن زبیر گزری ہے اس وقت بردست آپ دیکھ رہی ہے بس دیکھیں جیے بھی گاڑی میں جا رہے ہیں اندر آپ ویو دیکھیں اور آگے آپ بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین خیریت سے ٹھیک ہیں صبح نکلیتے بھائی ہم لوگ کوئی تقریبا ساڑھے 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 بجے اور یہاں پہنچے ہیں بھی تقریبا کوئی بارہ بج رہے ہیں ساڑھے گیارہ کے پہنچے میں راستے بند ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں امیر مدینہ میں اتر کے گیا فوجیوں کے پاس باٹ کے بات کی بہت ملا آیا گمشم مالی میں نے اس سے یہ پوچھن لگے تو نے کتنے لوگوں کو مسلمان کیا ہے تو یہ مجھے کہتا ہے کہ تم جو ہے نا جب کسی کو مسلمان کرنا تو وہ جو نیکی تمہیں ملے گی وہ تم مجھے دے دینا میں نے ملہا یار مسلمان میں کروں نیکی تجھے چاہیے میں نے کہا جب ہوگی جب تم مجھے اندر جانے دے تو مجھے کہلے لگے تم کون ہو تم شیشانی ہو میں نے کہا نہیں یہ چیز ہی نیا کا نہیں ہوں میں نے اس کو بھولا میں بیٹیش ہوں کہتا ہے نہیں تو بیٹیش نہیں ہو پھر میں نے اس کو یہ فاسپورٹ دکھایا سب کہتا ہے اچھا تو پھر میں نے کہا یار اب یہ اندر جانے دو مجھے تو کہلے لگے کہ وہ امیر مدینہ گزرے گا تو پھر تم جاؤں گے تو آئیں درہ درہ ہے آپ کو یہ جگہ بڑا اچھا ہے دل بشاوری کر رہا ہوں میں ٹائم پاس کر رہا ہوں ان لوگوں کے ساتھ یہ دیکھیں یہ یہ کیا بنا رہا ہے دیکھیں یہ بلیک کافی بنا رہا ہے مسلکالکریم سعود سعود آل سعود انت آل سعود اللہ اس کا نامی سعود ہے سعود اسم القبیلہ اسم القبیلہ لیسے ایسے سعود بن سلمان انت آل سلمان دیکھو یہ کافی دیکھنے ہیں آپ یہ دیکھیں کیسے کافی بن رہے ہیں آئیس کافی آئیس کافی آئیس کافی آئیس کافی مفتی عبدالوحب اس کو سبسکرائب کرا کے دے رہے ہیں یہ سی یہ دیکھیں آپ دیکھیں یہ کافی یہ کورڈ کافی بن گئے یہ سی زبردست سعود واللہی انا وحبوکا واللہی انتا رجل ماشاءاللہ ممتاز میاں فی المیاں انتا مفرد متزویج انتا زوجہ موجود انشاءاللہ زوجہ قافی ہے کل خلو سوڑی پتہ نہیں شاید اللہ میاں چاہتے نہیں چاہتے دوسری دفعہ ہو رہا ہے پہلے بھی ان دفعہ آیا ممنوع نہیں جا سکتے کام ہو رہا تھا آج پھر آیا آج پھر وہ فوج کھڑی ہے میں سمجھا میرا استقبال ہو رہا ہے پہلے بھی آیا پہلے بھی آیا ابھی دوبارہ ابھی یہ کافی پیئے ہے تین نہیں کی کافی آہ اٹھارہ ریال کی اٹھارہ ریال کی آہ تو چار پونڈ کی ہوگا چار پونڈ کی کافی آر پھر آپ ٹورس پلیس پہ آئے ہوئے ہیں ٹورس پلیس پہ چلو صحیح ہے جوا کریں جی کافی جواے کرتے ہیں پہلے کہا گیا کہ ایک گھنٹے بعد گزریں گے وہ ایک بجے گزر جائیں گے دیکھیں باہر وہ گھرے کھڑے ہیں ہم لوگ کھڑے ہیں سارے لوگ کھڑے ہیں روڈیں بند ہیں ابھی ایک بچ کے بیس منٹ ہو گئے ہیں تو بس پولیس والے آتے ہیں جاتے ہیں روڈیں بلوک ہیں ہم لوگ باہر کھڑے کھڑے تھک گئے موسم اچھا ہے دھوپ ہے موسم ہے گاڑی میں آکر دوبارہ بیٹھ گئے ہیں چلے جب وہ بادشاہ سلامت گزریں گے تو آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ کہ بادشاہ سلامت کا ہم استقبال کرنے کے لئے کھڑے ہیں یہ جا رہا ہے جی یہ جا رہا ہے وہ چلے گئے وہ دیکھیں وہ جا رہا ہے سامنے یہ یہ ہے وہ گزر گیا یہ گاڑیاں کھڑی ہیں جی استقبال ہے یہ اب دیکھتے ہیں برادر آئین دل استقبال آدل با آدل حافلہ میں نہیں نا یہ دیکھ رہے ہیں آشاءاللہ بس ریڈی ہو گئی ہے بھائی اب اس پہ ہم بیٹھیں گے دیکھ رہے ہیں آپ یہ پرائیوٹ گاڑیاں بھی ہیں بندے ہم زیادہ ہوتے تو اس پہ بیٹھتے فضل بھائی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ دو دو کیمرہ چل رہے ہیں کیا آل ہے خرید سے چھٹھا گو کیڑے لائکے دیں گجرا والا گجرا والا میں جی نمدہ ماشاءاللہ گجرا والا کا بندہ مل گئے ہمیں آجا بھائی سلام و رحمت اللہ ماشاءاللہ ناظرین میں اس وقت مدائن سالے میں ہوں اور یہ اس کو آپ الحجر بھی کہتے ہیں یہ جو پیٹرا ہے نا پیٹرائی کا ہی تسلسل ہے اور یہ تقریباً آلموسٹ دو ہزار آٹھ میں اس کو ورل ہیریٹیج سائٹ میں یونیسکو نے شامل کیا تھا اور یہ تقریباً آلموسٹ دو ہزار سال قبل یعنی قبل مسیح کے کہتے ہیں کہ اس سے بھی پانچ ہزار سال پرانی تاریخ ہے اور یہ اس وقت اس کو بلڈ کیا گیا جب چائنہ کی جو ہے دیوارے چین کو جو ہے بلڈ کیا گیا اور رومن ایمپائر کا سب سے پہلا جو بادشاہ تھا جس وقت اس کی تاج پوشی ہوئی تھی یہ بڑی تاریخی جگہ آیا آپ کو میں دکھاتا ہوں اسے یہ پتھر پڑا اوپر یہ لگ رہا ہے چھتری بنائی گئے یا فوارہ اصل میں یہ پورا جو سارا وہ ہے دکھاں میسے دکھاں میں نے اسی لئے آپ کو پوچھتا ہوں جیسے لگ رہا ہے فوارے بنائی میں جیسے نہیں لگی ہوتے ہمارے پاکستان میں اس کو جبل اسلب کہتے ہیں جبل اسلب یا اسلب کہنے آپ یہ وہ بلکل پیٹر کی طرح انگلی ہے واقعی میں یہ جو ہے میں اس لئے آیا ہوں تاکہ آپ حضرات کو دکھا دوں ایک دفعہ اور عبرت حاصل کریں فنزلکیف اکانہ حاکیبت المکذبین عبرت حاصل کرو دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام اور اس کو قوم آدھ اور قوم سمود کی علاقہ بھی کہا جاتا ہے اور مدائن سالے وہ اس ایریہ وہی ایریہ ہے ناظرین میں آپ کو ایک خاص جگہ دکھاتا ہوں یہ جو آپ کو یہ جگہ نظر آرہی ہے جس کی ویڈیو ہم نے پہلے بھی بنائی ہے اور یہ بڑی اہم جگہ تھی اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ پولیٹیکل گفتگو یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ پارلیمنٹ ہاؤس ہے یہاں پہ پولیٹیکل گفتگو ہوتی تھی ریلیجیس گفتگو ہوتی تھی سوشل گفتگو ہوتی تھی سارے مشرے یہ جگہ پہ ہوتے تھے اور یہ ایک ریلیجیس پلیس بھی تھی جیسے یہ یہ جگہ جو تھی ان کی موہات دھونے کے لیے وضو کے لیے ایبولیشن کے لیے اوپر سے وہ پانی آتا تھا تینک کے ذریعے سے اور یہاں پہ وہ اس کو دو سے دیا اور وہ جو اوپر لکھا ہویا ہے وہ یہ تھرٹین کے قریب جو ہے وہ ان کے لیڈر تھے جو یہاں بیٹھ کے گفتگو کیا کرتے تھے تیکھو یہ 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 جو تین بلا رہا ہے 10 بٹھ نباتیون جو تھے ان کے ہاں جو مین تو تین خدای کا تصور تھا لیکن ایک جو مین جو خدا ہے وہ ایگل جس کو اب شاہین کہلیں یہ جو کاروینگ نظر آرہی ہے یہ جیسے ایگل بناوا ہے یہ اس کو مستطیل کہتے ہیں مستطیل یہاں پہ یہ لوگ اس کے دنر بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھے سٹنگ ایریا دیکھ رہے ہیں ان کا یہ دیکھیں یہ یہ ارم کس طاحیل ہے رہنے کا بیٹھنے کا ناظرین یہ جو پیٹھ رہا ہے یہ اسی کا یہ تسلسل ہے اور یہ بڑا بڑی سیولائزیشن تھی اور بڑے ترقی آفتہ لوگتے اور بڑا ٹریڈ ہوتا تھا اور یہاں سے یہ جو راستہ ہے تبوک کا راستہ ہے اگر آپ یہاں سے تقریباً دو سو کلومیٹر اور جائیں تو آپ تبوک پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہاں سے پھر اس کے بعد جارڈن شروع ہوتا ہے پھر وہ پیٹرا وادی ارم جس کو کہا جاتا ہے اور قرآن میں بھی اللہ تعالی نے اس کا تذکرہ کیا وَإِلَا عَادِنْ أَخَاؤُ مُودَا وَإِلَا سَمُودَا خَاؤُمْ صَالِحًا تو یہ عاد اور قوم عاد اور قوم سمود اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کی یہ جو اس کو مدائن سالح کہا جاتا ہے مدائن سالح کا مطلب ہوتا ہے کہ مدائن جمع ہے مدینہ کی اور مدینہ کہتے ہیں شہر کو اور صالح کیا حضرت صالح علیہ السلام کا شہر یہ دورشک ہو ہوتا ہے مرکز الزوار وزیٹر سینٹر سے پہلا سٹاپ پھر یہ ابھی ہم لوگ ہیں یہاں پہ جبلِ اسلب پہ اور پھر اس کے بعد ہم جائیں گے جبل بنات قصر البنات پھر مقبرا لیان من قوس جو یہ پہلا جو ان کا بادشاہ تھا اس کا توم آف دی لیان سن آف قوس فاسر الفائدی یہ یہ پورے اس کے ایک دو تین چار پانچ شہ سٹاپ ہیں ناظرین جو میں یہ ڈاکومنٹری بنا رہا ہوں یہ صرف اس لیے ہے تاکہ عبرت حاصل وہ ہمیں اور یہ ایک ڈاکومنٹیٹ ایویڈنس ہو جائے اور کیونکہ میں پوری دنیا میں جہاں جہاں اسلامی کی سٹری ہے ان کی بنا رہا ہوں یہ بھی ایک بہت ہسٹوریکل جگہ ہے تاکہ صرف وصرف دستاویزی حیثیت حاصل ہو جائے باقی شریعی پوائنٹ آف یو سے علماء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے منع فرمایا آپ نے کہا تیزی کے ساتھ گزور بلکہ جب یہاں آپ آئے تھے تو آپ نے صرف اس کوئے سے پانی پینے کی اجازت دی تھی اس سے سارے علیہ السلام کی اوٹنی پانی پیتی تھی اور اس کا بچہ پانی پیتا تھا ناظرین یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ نے ویڈیو میں دیکھا یہ ٹوم ہے اید سن آف عبادہ کا جو اور یہ جو ایگل ہے ایگل کے اوپر آپ نے دیکھ رہے ہیں نا یعنی سمجھ لیں ایک سائن بورٹ سا لگا ہوا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کا اید سن آف عبادہ اور اس کے خاندان کا یہ ٹوم ہے اور یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ نباتی یون کا جو پرائیمری گوڈ ہے وہ ایگل ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایگل نظر آ رہا ہے اس کا جو ہے نا سر کٹا ہوا ہے تو کیوں سر کٹے ہونے کی وجہ کیا ہے اس ایک تو یہ کہ یہ جگہ پہلے اتنی پرزب نہیں تھی لوگ آئے لوگوں نے توڑ دیا ہوگا یعنی اسلامی پوائنٹ کے حساب سے اور دوسرا یہ کہ جب رومنز آئے تھے تو انہوں نے آ کر جو ہے وہ اس کے سر کو کٹ دیا تھا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں دو کپ ہیں یعنی بڑے بڑے سے والز ہیں یہ زندگی اور موت کو ریپیزنٹ کرتے ہیں اور اسی طریقے سے جو ہے پانچ سٹیپس ہیں بڑی جو نباتی یون تھے آپ حیران ہوں گے کہ یہ کس طرح سے پرزب کیسے ہے یعنی اس کی پرزرویشن کیوں ہے کہ بھئی ابھی تک گیمیج کی نہیں ہوا بڑی اچھی احلت کے اندر موجود ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نباتی یون کا جو آرکیٹیکچل سٹائل تھا وہ بہت ہی یونیک اور بڑا لیٹس تھا وہ زمانے کے ساتھ سے وہ کیا کرتے تھے کہ پہاڑ کے اوپر اس طریقے سے انہوں نے وہ بنایا ہوئے تھے یعنی نکاسی کا نظام جب باریش ہوتی تھی تو پانی جو ہے وہ اوپر ٹھہرتا نہیں تھا اور سائیڈوں سے پانی گر جاتا تھا اور پانی جب سائیڈوں سے گرتا تھا تو اس کے اوپر نہیں آتا وہ سائیڈوں سے چلا جاتا تھا تو اس ویسے یہ جگہ جو ہے بڑی پرزف ہے تو آئیں آگے ایک اور جگہ ہے وہ بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو ناظرین قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا وَطَنْ حِتُونَ الْجِبَالَ بِيُوتَا کہ وہ پہاڑوں پہ جو ہے ان کو کاروینگ کر کے جو ہے وہ گھر بناتے تھے وَطَنْ حِتُونَ الْجِبَالَ بِيُوتَا تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ اس کا تذکرہ کیا سورہ آراف میں بھی اور جگہ قوم آدھ قوم سمود کا کئی جگہ پہ تذکرہ ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آپ تبوک کے واقعے پہ جا رہے تھے تو آپ نے کہا جلدی سے یہاں سے گزرو تو ہم بھی جلدی سے گزر رہے اور عبرت حاصل کر رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم و دائم رکھے اور قوم آدھ اور قوم سمود جو حلاق ہوئی تھی وہ شرک کی وجہ سے ہوئی تھی تو آج احمد بھی جو ہے وہ شرک جلی ہے جلدی شرک خفیب میں مبتلا ہے دیکھیں یہ ہے مقبرا لحیان من قوزہ قصر الفرید یہ ٹوم آف لحیان لحیان سن آف قوزہ یہ ناظرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ ٹوم ہے حیان بن قوزہ کا حیان بن قوزہ جو تھا وہ ان کا چیف آف دی آرمی سٹاپ تھا یعنی قائد الاسقری اور یہ ٹوم آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا یونیک ہے اس اعتبار سے کہ اس کی چار کولم ہے اور اس کی ایک اور یونیکنس یہ ہے کہ یہ صرف اکیلا ہے یعنی پورے پہاڑ کو کارپ کر کے اس کو بنایا گیا ہے اور سب سے بڑا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قائد الاسقری تھا لیکن کیا ہوا کہ جب جن کے وقت جب وہ مر گیا تو اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ملی نہیں تو اس ویسے آپ یہ دیکھیں کہ یہ مکمل نہیں ہے انفینش ہے تو لیکن اس کی یہ ہمیں یہ تکنی جگہ ہے اور یہ نباتی یون جو تھے کاروینگ کے اندر بڑے ماہر تھے پہاڑوں کو تراش کے مقبرے بناتے تھے مکان بناتے تھے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اوپر سے شروع کرتے تھے بنانا اور نیچے تک لیکھ جا تو یہ انفینش من ہیان بن قوزہ کا اس کی یادگار کے طور پر اس کو رہنے دیا گیا ہے لوکیشن اور یہ دیکھیں بالکل سب سے بڑا وہ ہے یہ منومنٹ ہے اس پورے 52 ہیکٹر یہ جو پورا ایریا ہے مدائن سالے کا یہ 52 ہیکٹر ہے یہ تو اس کے گھومنے کے لئے تو تین دن چاہیے آدمی پھرتا رائے گاڑی کے اندر ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ڈاکومنٹری پسند آئے گی اور آخر تک دیکھئے گا اس کو اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ صرف وصرف اس لیے تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور جیسے غزور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا کہ جہاں پہ ایک کئی اللہ کا عذاب نازل ہوا ہو وہاں سے جو ہے وہ تیزی کے ساتھ گزر جانا چاہیے وہ ہے نا الحاقت ملحاقہ وما دراک ملحاقہ قذب السمود وعادم بالخوریہ فاما سمود فاغلقو بالتاغیہ وما عادم فاغلقو بریہن سرسرن آتیہ سخرہا علیہم سبا لیالی وسمانیت ایام یعنی سات راتیں اور آٹھ دن تک اور آپ دیکھیں کہ اس طرح سے سخرہا علیہم سبا لیالی وسمانیت ایام حسوماً فتر القوم فیہا سرہا کہانہم آجاز نخل خاویہ فحل ترالہم من باقیہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تو وہ کہتے تھے کہ من اشد من ناکوہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے پہاڑوں کو تراش کے راہ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے جب انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا وقت کے نبی کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا تو یہ عبرت کی جگہ ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور یہ صرف اس لیے تاکہ میں نے کئی دفعہ اس بات کو کہا ہے مجھے پتہ آپ حضرات یوٹیوب پہ شروع ہو جائیں گے فتوے لگانا صرف یعنی اس کو ڈاکومنٹڈ میں چاہتا تھا ایویڈنس ہو جائے اس کا واقعی اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے آپ کی حفاظت فرمائیں یہ احیرانی کی بات ہے کہ یہ لوگ کبریں بناتے تھے پہاڑوں میں اور رہتے کہاں تھے انہوں نے کہاں رہتے بھی پہاڑوں کی بیچ میں تھے اور مختلف جگہیں یہ سوال بڑا ہے ناظرین یہ جو میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کسی انسان کا چہرہ ہے اس کو جبل الاحمر کہا جاتا ہے سرخ پہاڑ کیونکہ جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو یہ سرخ ہو جاتا ہے اس کو جبل الاحمر کہتے ہیں اور یہاں سے وہ نکلی تھی اپنا ایک دھانچہ برامت ہوا جس کا سر نہیں تھا پھر انہوں نے یہ جواب دیکھیں گے میزیم میں ایک ڈاکومنٹری ہے اس کے اندر وہ انہوں نے اس کا فیز بنایا اچھا ناظرین میں آپ کو آخری بات عرض کر دوں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ گھوم رہے ہیں تو آپ نے سب کو جمع کیا اور آپ نے بحث کیا اور قوم آدھ قوم سمود کے بارے میں بتایا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ہر کوئے کا پانی نہیں پینا صرف ایک کوئے ہے جس کا پانی پینا ہے سلام علیکم سلام علیکم نورنس سلام علیکم سلام علیکم فج ناکا فج ناکا کہتے ہیں اس کوئے کا پانی پینا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ دوکومنٹری پسند آئے گی پیسے سارے میرے خرچ ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ آج کے ہمارے جو ہے نا پائلٹ ہیں تنمیر اس ہیں اور یہ گجرا والا کے ہیں اور بہت خوش ہوئی ان سے مل کے اور یہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے ہاں کریں گے کریں گے کیا نام ہے میرے چینل کا مفتی عبدالوہاب ابھی چیک کر کے ابھی چیک کرے گا ابھی چیک کرو ابھی کرو بھائی بھائی سے بات کر رہے ہیں بھائی نہیں نہیں پہلے آپ سے بات کرنا پہلے چیک کرو نا ویڈیو بن رہی نا آپ کو میں ابھی آپ دیکھنا یہ آپ کے بہت بڑے فہر ہیں مفتی عبدالوہاب جیلم سے بھائی اور جو وہ مزید اکسہ کی جو ویڈیو بناتے ہیں جانتے ہو نا ابھی جان جائے گا نہیں جانتے تو میں نے جانتے ہیں یہ آپ کے بہت بڑے فہر ہیں اچھا چھلو یار سارے دیکھتے ہو نا دیکھتے ہو مزید اکسہ کی دیکھی تم نے یا دیکھو تمہارے کی ویڈیو بنا رہا ہوں ڈال دوں گا محمد امیان 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 کائے یہ موحامد محمد بن سلمان محمد شمبری محمد شمبری آپ اسے ریجن نیر میں تایمہ میں تایمہ شکرہ 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 یہ ناظرین دیکھیں یہ علولہ شہر ہے اور یہ قدیم اس کی دیکھیں یہ قدیم مکان ہے ابھی لوگ رہتے نہیں ہیں یہ بڑا ہسٹوریکل جگہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے پورا ہی انہوں نے ایگزیبیشن بنائے ہیں دیکھیں آرٹس این کلچر دیکھیں پورا ہے دیکھیں بڑا پبصورت شہر ہے ملتا ہوں عبادو رمان انتہ تشکول هنا انتہ تشکول هنا شکول شکول سافر ایسیس ہینا اینو مدیر عملی ہے ہاں دا محرد حسن حجاج محرد حسن حجاج حسن حجاج حسن حجاج مغرب کا رہنے والا لیکن برطانی بھی ہے اور بڑا انٹرنیشنل سب بھی رہوس کی یہ ایکزیبیشن ہے یہاں اس نے یہ ساری تسیریں بنائی ہیں دیکھیں شکران شکران ایہاک اللہ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے یہ پورا تاکہ بنایا ہے انہوں نے یہ پورا ایک تاؤن بنایا ہے یہ ٹاؤن ہے لولا ٹاؤن اس کی پوری طرف کیا میں دیکھیں ہماری آگا موسیقی 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 ماشاءاللہ یہاں پہ مساجد ہیں اور لوگ رہتے ہیں یہاں پہ بیوٹیپل ٹاؤن ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ اس طرح سے رہا کرتے تھے میں آپ کو دیماؤں یہ دیماؤں سے دیماؤں دیماؤں سطenzل کے لیماؤں موسیقی 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 السلام علیکم دیکھیں موسیقی یہ بھی پرانے گھر ہیں ان کے موسیقی ہم بھی واپس جا رہے ہیں ہم لوگ موسیقی موجنی بھی نہیں ہے موسیقی موسیقی بات سات بجے ہیں ساڑھے نوہ بجے کریں انشاءاللہ مدینہ مرورا پہنچیں گے موسیقی آپ مدینہ کریں سات سے سات بارہ دو چودہ پندرہ گھنٹے کی آج کی جلدی ہے پندرہ گھنٹے کی پندرہ گھنٹے کی فیفٹین آورس ہالٹو گیا ہے چلیں جی موسیقی 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 کمال ہو گئی ہے بھائی کمال ہو گئی چاچا کتنی دیر ہو گئی کہ کوئی ہوتل نہیں ملا کدو ملیا کدو ایتا سو اس پورے راستے میں کوئی گیس ٹیشن نہیں ہے کوئی ہوتل نہیں ہے چاچا کو بھوک لگ رہی ہے ہم نے بھی صبح کسرم ناشتہ کیا ہے اور یہ حال ہے کہ بس چلے چلے جا رہے چلے چلے جا رہے اللہ خیر کرے ہم لوگ اللہ سے واپس آ رہے ہیں پورے راستے میں کوئی ایک ہے ڈبل وے اور ایک ہے سنگل وے وہ کونسا راستہ ہے چاچا سنجواب والا اس میں پورا راستے کوئی ہوتل لہی تھا چاچا کی بلڈ پیشک وہ ہو گیا کھارا کھایا یہ بندی کھائی ہے اور چاہی ادنی چاہی جو ہے نا میں کہتا ہوں one of the best tea ever ہے ایسی چاہی میں نے زندگی میں کبھی نہیں تو اس کے اندر جو الاشی ہے بھونگ ہے کمال چاہ سبردست یہ مزید ہے دیکھیں ناظرین ناظرین میں امید کرتا ہوں آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ حضرات اس کو شیئر کریں گے لائک کریں گے اور کومنٹس کریں گے انشاءاللہ اگلے مقام پہ اور اگلی جگہ سے پھر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں گا آپ کا میزبان عبدالوحاب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ